بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیکنڈ ڈیور فزیکس کا لیکچر فائف سٹارٹ کریں گے جس میں ہمارا ٹوپک ہے زیرو گرافی کے بارے میں زیرو گرافی کو بیٹا عام طور فوٹو کوپی اور مشین جو آپ نے دیکھی ہے اسے ہی بولتے ہیں زیرو گرافی کا مطلب کیا ہے عام اس کا مطلب پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ دو گریک ورڈ سے ملکر لکھا ہوا لیٹر ہے یہ گریک لیٹر سے ہوں گی زیرو کا مطلب ہوتا ہے جی ڈرائی اور گرافی گرافوز سے نکلار ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جی رائٹنگ اگر کوئی آپ سے پوچھے what is the mean of زیرو گرافی تو آپ اسے بتا دیں گی اس کا مطلب سمپلی کیا ہوتا ہے ڈرائی رائٹنگ ڈرائی رائٹنگ اس لیے ہم بولتے ہیں اسے بیٹا عام طور پر جو انک آپ لوگ یوز کرتے ہیں نہ کریں بھی آپ لوگ جو انک یوز کرتے ہیں وہ لیکوڈ فارم کے اندر ہوتی ہے یہاں پر جو انک ہماری ہوتی ہے وہ کس فارم کے اندر ہوتی ہے پاودر فارم کے اندر اس لیے ہم اسے کیا بولتے ہیں ڈرائی رائٹنگ بولتے ہیں ہم اس کی ورکنگ کی طرف آتے ہیں ورکنگ ہم اس کی دیکھ لیتے ہیں جی کیسے کام کرتی ہے یہ فوٹو کاپی مشین اچھا مین پارٹ جو انس ہے مشین کا فوٹو کاپیر مشین کا جسے ہارٹ آف مشین بھی کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے الومینیم ڈرام الومینیم ڈرام یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے this is the aluminium ڈرام میں اسے لکھ بھی لیتا ہوں تھا کہ آپ کو یاد رہے اسے ہارٹ آف مشین بھی کہا جاتا ہے جیسے پوری بوڈی میں ہارٹ مین پارٹ ہوتا ہے اس لیے فوٹو کاپی مشین کا بھی جو ہارٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے الومینیم ڈرام الومینیم ڈرام ہوتا ہے اور اس الومینیم کے اوپر ہم نے سب سے پہلے کیا کرنی ہے کوٹنگ کرنی ہے کیا کرنی ہے کوٹنگ کرنی الومینیم کے اوپر آپ نے کرنی ہے کوٹنگ کس کی کوٹنگ کرنی ہے ہم کوٹنگ کریں گے جی سلینیم کی کس کی کوٹنگ کریں گے سلینیم سلینیم کی ہم اس کے اوپر کوٹنگ کریں گے الومینیم یاد رکھنا ہے الومینیم ویسے آپ کو پتا بھی ہے الومینیم کیا ہے ایک گوڈ کنڈکٹر ہے الومینیم کیا ہے گوڈ کنڈکٹر ہے اور سیلینیم سیلینیم ہمارے پاس کیا ہے فوٹو کنڈکٹر فوٹو کنڈکٹر ہے سیلینیم ہمارے پاس کیا ہے فوٹو کنڈکٹر فوٹو کنڈکٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے فوٹو کنڈکٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ فوٹو کا کیا مطلب ہوتا ہے لائٹ فوٹو کنڈکٹر mean ایسا material جو light کی مجودگی میں conductor مانجھے اور جب light نہ ہو تو وہ insulator ہوگا it will be the conductor in light and insulator in dark جب light پڑے گی تو بیٹا یہ کیا ہوگا conductor اور جب light نہیں ہوگی تو یہ کیا ہوگا insulator ہوگا اور conductor insulator کا جو difference ہے وہ آپ کو پتہ یہ conductor کیا ہوتا ہے which can conduct charge اور insulator کا مطلب ہے جس میں سے کوئی چارج ٹرانس میٹ اور کنڈکٹ نہیں ہو سکتا اب کیا تھا یہ مین پارٹ مشین کا الومینیم ہے الومینیم is a good conductor ہے اور اس کے اوپر ہم نے کوٹنگ کر دی ہے وہ گرین کردہ کی نظر آ رہی ہے یہ ہم نے کیا رکھا ہوئے سیلینیم ہے سیلینیم کیا ہے فوٹو کنڈکٹر سیلینیم کیا ہے فوٹو کنڈکٹر ہے فوٹو کنڈکٹر مین it will be a conductor in light and insulator in dark اب سب سے پہلے کام کیا کرنا سب سے پہلے آپ نے جو سیلینیم ہے اس کے اوپر پوزٹف چارج کو پھلا دینا پوزٹف چارج کو آپ نے پھلا دینا اس کے اوپر سپرینکل کردیں گے پوزٹف چارج نمبر ایک اب ہم نے کوپی کرنے کے لئے ہمارے پاس کوئی چیز ہونے چیز جس کو کوپی کرنا سپاس میرے پاس ایک پیج ہے اس کے اوپر میں نے یہ لیٹس پوز ایک پیج ہے جی اس پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے غوری میرا نام لکھا ہوا ہے اس کے پیج کے اوپر اس کو میں نے کوپی کرنا ہے یہاں پر ایک لائٹ ہے جسے ہم کہہ دیتے ہیں جی لیمپ ہے یہاں پر ایک لینز بھی ہے لیمپ کو جب ہم اون کریں گے تو لیمپ سے لائٹ نکلے گی اور اس پیج کے اوپر آئے گی اور اس پورے پیج کو وہ لائٹ جونسی ہے وہ روشن کر دے گی اس کی وجہ سے کیا ہوگا یہ اس پیج کا ایک ریفلیکشن لائٹ کی وجہ سے لینز اس کو کیا کرے گا اس مشین کے اوپر فوکس کرے گا تو اس کا ایک جو اوپر گوری ورڈ لکھا ہوگا ہے اس کا ایک ریفلیکشن اس لینز کا دری job اس کے اوپر بنے گا مشین کے اوپر کیا لکھا ہوئی تو اسی طرح کا یہاں پر بھی لکھا جائے گا جی غوری لکھا جائے گا اس کے اوپر یہ ریفلیکشن ہے آپ نے یاد رکھنے یہ مین پیج ہے اس کے اوپر لائٹ پڑی اس لائٹ اس لینز نے اس پیپر کا ایک ریفلیکشن کس کے اوپر فوکس کیا اس سلینیم کی اوپر جو کوٹنگ ہم نے کی اس کے اوپر وہ فوکس ہو گیا اور سلینیم کے اوپر چارج کونس ہے پوزیٹیو ہے اب کیا ہوگا جہاں جہاں پہ لائٹ پڑ رہی ہے سلینیم کا وہ پارڈ کیا بن جائے گا کنڈکٹر کیونکہ ہم نے پڑھا تھا سلینیم کیا ہے فوٹو کنڈکٹر ہے جہاں جہاں پہ لائٹ پڑ رہی ہے وہ سارا سارا پارڈ کیا ہوگا کنڈکٹر ہوگا جہاں پہ لائٹ نہیں پڑھ رہی وہ کیا ہوگا انسیڈیٹر اب لائٹ کہاں نہیں پڑھ رہی دیکھیں میرا یہ ہاتھ ہے لائٹ پڑھ رہی ہے پیچھے اس کا کیا بند ہے ریفلیکشن جہاں ریفلیکشن ہوتا ہے وہ اسی وقت بنتا ہے جب وہاں پر لائٹ نہیں آتی اس کا مطلب ہے جو ریفلیکشن پہ جی ایچ او آر آئی لکھا ویسے جہاں پہ لائٹ نہیں آ رہی باقی سر جہاں پہ کیا آ رہی ہے लाइट आ रही है अब लाइट आ अरी है तो इसका मतलब यह उपर वाला पार्ड क्या बन चुक है इसका कंडक्टर बन चुक है क्या बन चुक अ्ध़़ का है क् кажite सक जो यह करेंगे और यह पास जाएगा लेक्टर लाइक्टरूण के central car سے یہ آگے کافی زیادہ الیکٹرون ہوں گے وہ جہاں جہاں پہ لائٹ پڑھ رہی ہے نا لائٹ کولا پارٹ سلینیم کا کیا بنا ہوگا ہے کنڈکٹر تو وہ سارا کا سارا نیگٹیو پوزٹیو ملتا جائے گا اور ایک دوسرے کو کیا کرتے جائیں گے یہاں سے یہ نیوٹرل کرتے جائیں گے اور چارج یہاں سے کیا ہوتا جائے گا ختم ہوتا جائے گا چارج کیا ہوتا جائے گا جی ختم ہوتا جائے گا تو یہ سارا آپ کے پاس انسولیٹر کنڈکٹر بنا ہوئے اب یہاں سے سارا جو پوزٹیو چارج ہے وہ کیا ہو گیا وہ وہ الومینیم کے الیکٹرون سے الومینیم کے الیکٹرون سے وہ نیوٹرل ہو گئے اب چارج صرف پڑا ہوگا ہے جی ایچ او آر آئی کے اوپر یہ پوزٹیو چارج نہیں جا سکتا کہیں بھی کیوں کیونکہ جی ایچ او آر آئی یہ ڈارک ہے اور ڈارک میں انسولیٹر ہے اور انسولیٹر کا چارج موو نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر چارج بھی پڑا ہو ہے اس کے اوپر اب ہم نے یہاں پر جو انکھ ہم نے لینی ہے وہ اندہ فرم آف پاوڈر ہوگی جسے ہم کیا بولتے ہیں ٹونر کیا بولتے ہیں ٹونر جو ہم ڈرائے پاوڈر انک کے طور پر یوز کرتے ہیں ڈرائے پاوڈر اس کو ہم نے کیا نام دیا جی ٹونر کا کیا نام دینا اسے ہم نے ٹونر کا اس ٹونر کو ہم نے چارج دینا ہے نیگٹیو ٹونر کو چارج دینا جی نیگٹیو ٹونر کیا ہے ڈرائے پاوڈر ہے اس کو ہم نے چارج کیا دیا نیگٹیو کا اب نیگٹیو پاوڈر جو ٹونر ہے وہ جب ہم اس کے اوپر چارج پھینکیں گے نیگٹیو چارج یہ نیچے کون سا چارج بڑھا ہے پوزیٹیو پوزیٹیو کونس ہے پوزیٹیو پاوڈر کے پر چارج کونس ہے نیگٹیو تو جہاں جہاں پہ پوزیٹیو ہوگا وہاں وہاں پر آکے انک پڑھتی جائے گی اور وہ اس کے ساتھ آکے وہ سٹک ہوتا جائے گا کیوں سٹک ہوگا جی نیچے اس کے پر چارج کونس ہے پوزیٹیو اور ٹونر کے اوپر چارج کونس ہے نیگٹیو تو پوزیٹیو نیگٹیو کو اٹریکٹ کر لے گا انلاک چارجی ایک دوسرے کیا کرتے ہیں اٹریکٹ کر دیں تو جہاں جہاں پہ یہ پوزیٹیو چارج پڑھا ہوگا ہے وہاں وہاں پر آکے انک گر جائے گی اس کے اوپر اس طرح سے اب یہ جو پاوڈر فارم کے اندر اس کے اوپر آکے انک گر گی اس کے اوپر اب ہم نے اسے کوپی کرنا ہے تو کوپی کسی دوسرے پیج کے اوپر ہوگا میں نے نیچے ایک پیج رکھ دیتا ہوں یہاں پر لیٹس پوز یہ میں نے ایک پیج رکھ دی ہے اب کیا ہوگا یہ جو گوری پاوڈر جو لکھا ہوا ہے یہ اس طرح سے رولر جونسا ہے ڈرام جونسا وہ گھومے گا اس طرح نہیں ایسے گھومے گا ایسے جب یہ گھوم کے نیچے کی طرف گا پیج اس کے نیچے پڑا ہو بھا ہے یہ جو گھوری پورا لکھا ہوا ہے پاوڈر اس کے اوپر بڑا ہویا یہ ساہ اگر ساہ اگر سا کس کے اوپر آ کے لگے گا اس پیج کے قوس کے اوپر کس کے لگ جائے گا آ کے اس پیج پڑاں گے اور جیسے ہی یہاں سے پیج باہر نکلے گا تو آپ دیکھیں گے جی اس قوس کے اوپر لیٹس پوز یہ پیج باہر آ گیا وہاں سے اب تو اس کے اوپر آپ کو کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا جی کیا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے وہ گوری لکھا ہوا اس میں نظر آ رہا ہے اب اس میں یہ پاؤڈر ہے تو پاؤڈر تو اڑ جائے گا آپ پھوگ بھی ماریں گے تو پاؤڈر تو اڑ جائے گا اس میں سار اب کیا ہوگا یہاں پر ہم ایک ہیٹیڈ رولر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک ہیٹیڈ رولر ہوتا ہے میں اسے بıktیاں دیکھوں iaہ پر let's suppose یہ ہے جی وہ ہیٹیڈ رولر ہے اس طرح سے بنا ہوتا ہے یہ ہیٹیڈ رولر پیج ان کے درمیان سے گزرے گا یہاں سے اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے یہ جو ہیٹیڈ رولر ہے اس کے اوپر بھی چارج کونسا ہوتا ہے پوزیف چارج ہوتا ہے کونسا چارج ہوتا ہے پوزیف چارج ہوتا یہ ہے ہیٹٹیڈ رولڈر کیا ہے جی ہیٹٹیڈ رولڈر ہیٹٹیڈ ہمیں وڑی یوز کر رہا ہوں یاد رکھنا آپ نے ہیٹٹیڈ رولڈر اس کے اوپر کیا گرا ہوئے ڈرائے پاوڈر جیسے ہی ڈرائے پاوڈر والا پیج اس کے اندر جائے گا تو کیا ہوگا کہ ہیٹ کی وجہ سے جو پاوڈر اس کے اندر تھا ہیٹ رولڈر کا کام ہے اس پاوڈر کو کیا کرے گا وہ ملٹ کر دے گا کیا کرے گا ملٹ کرے گا جو ملٹ ہو جائے گا تو پیج کے اندر وہ جو انک ہے وہ ساری کی ساری کیا ہو جائے گی ابزورب ہو جائے گی اور پرمننٹ اس کے اوپر پیپر کے اوپر وہ لکھا جائے گا ٹھیک اور پوزٹیو چارج اس لئے رکھا تھا کہ اگر کوئی نیگٹیو چارج اردگید کی پڑھا ہو تو وہ اس پوزٹیو کیا ہو جائے گا وہ نیوٹرل ہو جائے گا اور آگے پاس یہاں سے ملٹ ہوگی اور یہاں سے پیج آپ کو بہن نکلے گا پیج آپ کو گرم گرم محسوس ہوگا آپ جب فوٹو کپی کرواتے ہیں تو وہ فریش پیج آپ نکالیں وہ آپ کو گرم گرم فیل ہوتا ہے وہ گرم کیوں ہوتا ہے کیونکہ یہ ہیٹیڈ رولر ہے جو اس کو پاودر کو اس نے کیا کرنا ہوتا ہے ملٹ کرنا ہوتا ہے ملٹ کرنے کے وجہ سے وہ انک اس کے اندر مکمل طور پر کیا ہو جاتی ہے ابزورب ہو جاتی ہے اور پرمنٹ ایکسپریشن اس کے اوپر آتا ہے اور پھر گرم گرم پیج تازہ تازہ پیج ایسی یہاں سے باہر نکل آتا ہے اور وہ آپ آپ کی وہ پیج کے اوپر وہ لکھا جاتا ہے اس لیے اس طرح یہ فوٹو کپیر مشین جنسیہ وہ کام کرتی ہے امید ہے یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر اس سے کوئی کوئی کوئسن ہوگا تو آپ لازمی کمیٹس میں بتائیں تاکہ آپ کی جو کوئسن ہے اسے آنسر کیا جاسکے نیکس لیکچر ہم سٹارٹ کریں گے ایک جن پرنٹر تب تک کے لیے اللہ حافظ